اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ہیری ایسے ہوں گے آج آپ کے لئے ایک چھوٹا سا ٹاپک پہ ویڈیو بنانے لگے ہیں ہمارا اصل میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اسام بڑھ ویلوگز والا اکاؤنٹ ہے مین جو ہمارا چینل ہے اسام بڑھ جیمز والا ہے تو اس اکاؤنٹ پہ صرف ہم اپنے جو کام کے ریلیٹڈ ویڈیو بناتے ہیں کلیکشن ہوں گا رہے دکھاتے ہیں تو ہمارا بیسکلی ویڈس ایپ پہ کافی کسٹومرز جو ہے نا میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ اسام بھئی ایمرالڈ کو چیک کرنے کا جو ہے نا کیا طریقہ ہے کہ یہ ریل اے یا فیک ہے جب کیونکہ مارے کسٹومرز کافی دور سے ہیں زیادہ دار تو ہمارے سے بائنگ کرتے ہیں لیکن کچھ کسٹومر جو کیونکہ ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ ویڈس ایپ ہیں جتنی انشاءاللہ آپ کو انفرمیشن دے سکے جتنا ہمارے پاس نہ لی ہے دھوڑا بہت انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے تو کافی کسٹومر آ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی جن اگر ہم نے مارکیڈ سے جا کے کوئی پتر خریدنا ہو تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا ریل ہے اور کون سا فیک ہے لیکن میں آپ کو اس سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ریل فیک کی پچان میں سب سے پہلے آپ کو فیک سٹرونز کی پچان ہونی چاہیے کہ کیونکہ مارکیڈ میں آج کال نا ریل کم اور فیک زیادہ آئے ہوئے ہیں تو آپ کو میں اس ویڈیو میں ریل بھی دکھاؤں گا اور فیک بھی دکھاؤں گا تاکہ جب آپ فیک سٹرونز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جدر بھی آپ دیکھیں گے نا فیک سٹرونز وہ ایک طرح کی ہی ہوں گے مطلب آپ کو بڑی ایزی لی سمجھ لگ جائے گی تو اس ویڈیو میں میرے پاس پڑے ہیں سلٹیفائیڈ نیچرل سواد کی ایمرال بھی پڑے ہوئے ہیں میرے پاس اس سائیڈ پہ اور یہ جو اس سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنتیٹک ہیں تو میں آپ کو میری نظر میں یہ اپینین ہے کہ میں شاید آپ کو دونوں دکھاؤں گا لیکن میں آپ کو پہلے سمجھاؤں گا کہ فیک کون سے ہیں جب میں آپ کو فیک کا دکھاؤں گا تو ذہر ہی پتہ جدر بھی آپ جائیں گے دیکھنے کے لیے تو جو فیک ہوگا آپ نے میری ویڈیو کر دیکھی ہوگی تو آپ کو دیکھنے ساتھ پتہ لگا جائے گا کہ یہ وہ اسٹرون ہے جو میں نے دکھایا تھا فیک والا تو جو ریال دکھاؤں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ریال مطلب کس سنگا ہوتا ہے تو چلیں یہ ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جو میرے پاس پڑے ہیں یہ تین یہ اس میں فیک پڑے ہیں اس میں نمبر ون کوالٹی نمبر دو کوالٹی نمبر دو کوالٹی مطلب سٹیپ بے سٹیپ اس میں تقریبا دس بارہ کوالٹیز ہیں لیکن میں شار سی ویڈیو بنا ہوں گا اس لئے میں جو تین مین جو تین مین ہے نا جو بکنے والی ورائیٹی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ میں اوپن کرتا ہوں اس میں یہ دیکھیں یہ تینوں میں پہلے اوپن کرتا ہوں یہ جو مرکیڈ میں بھی بہت تیزی سے بک رہے ہیں اور بجارے بہت سے معصوم کسٹمرز جو ہے نقصان ہو رہے ہیں اب ایمرلڈ کو کچھ ہر پتھر کے ایک نام ہوتے ہیں ایمرلڈ بھی کہا جاتا ہے زمرد بھی کہا جاتا ہے انڈیا میں اس کو پنہ بھی کہا جاتا ہے اپنی پنی زبان میں کافی نام ہے اس کے تو اب چیک کریں آپ یہ جو سٹون ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ دیکھیں یہ سرٹیفائیڈ سوات کے ایمرلڈ پڑھے ہیں میرے پاس یہ دیکھیں یہ سرٹیفائیڈ ہیں ان کے پر اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں اوپر یہ سرٹیفائیڈ یہ جو میرے پاس پڑھے ہیں یہ سمال سائز کے جو آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے وہ رنگز کے سائیڈ پہ لگوائے ہوئے ہیں ابھی میں نے اگر آپ نے میری ایرانوالی رنگز نہیں دیکھی تو وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہیں وہ ہم نے الحمدللہ ایران سے تیار کروائی ہیں تو میں آپ کو ایک سیمپل بھی دکھا رہتا ہوں یہ ایک منٹ دیکھئیے ذرہ یہ چیک کریں یہ چیک کریں آپ یہ میرے پاس جو رنگز ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا کہ اس میں الحمدللہ امنی یہ سارے سیپرٹ جو نیچے لگائے ہیں یہ سب یہ نیچرل ایمرل لگائے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ایکسیمپل اس لیے دے رہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہماری شاپ سے جب بھی آپ شاپنگ کریں گے تو آپ کو ریل پتھر ملیں گے یہ سب دیکھیں نا یہ اس میں دیکھیں یہ ایمرل کی رنگز بڑھی ہوئی ہیں یہ اس میں سب ریل لگیں یہ تھوڑے لائٹ کلر کے میں نے کیونکہ جب ایک رنگ لگانی ہوتی ہے تو اس میں ہم سارے ایک کلر کے لگاتے ہیں چلے یہاں یہاں main topic پہ وہ مارا topic نہیں ہے اور جو main topic ہے وہ یہ ہے کہ چلے ویڈیو کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی لیں مارے جو ویڈیو ویڈیو چینل پہ جو سب سے main ویڈیو تھی جو بہت وائرل ہوئی تھی وہ بچے دینے والی رنگز بچے دینے والی سٹونز تو وہ جو بھائی یہاں تھے وہ ویڈیو کے دران ہماری شاہ پہ آب ہی گئے ہیں تو یہ بھی ویڈیو کا پار تو نہیں ہے سلام کو رہی سارے آنو کو سب کو تھینکیو کرو سب کو تھینکیو کرو کو آپ نے میری ویڈیو جو ہے اتنی زیادت دیکھی تو سب کا تھینکیو اب تیری ہے چلے جی یہ ماری ویڈیو کو نیتا ہے یہ بھائی آپ اگر ہمارے سام بڑھ ویڈیو چینل پہ ہیں تو ہمارے ویڈیو چینل پہ جائیں موسٹ پاپولر ویڈیو دیکھیں گے تو سب سے مشہور لڑکا ہے مارے ویڈیو چینل پہ سب سے زیادہ دیکھیں جنیل ویڈیو اس بندے کی ہے تو ویڈیو بھی آپ دیکھیں ماذا چاہتا ہوں ویڈیو کا ذرا انٹرپٹ ہو گئے تھا تو چلیں آئے میں آپ کو مین اس کی جو ہے وہ پچان دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ پنہ سٹرون اس کو پنہ کہتے ہیں یہ بہت بھگتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ان شاء اللہ ڈیلی بیسس میں میں اصلی اور مختلف سٹرونز کی پچان دکھاؤں گا آپ کو اب یہ اصلی نہیں ہے یہ نکلی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا مطلب ہمیں جو ہم لوگ کام کرنے والے ہیں ہمیں یہ ملتا ہے مطلب ایک سٹرون نا پچاس روپے گرام سو روپے گرام اسی روپے گرام یہ مطلب ڈیوڑھ سو روپے گرام دکھنا اس میں بھی کوالٹیز ہوتی ہے نا کٹنگ کے اوپا ٹی پینڈ کرتا ہے تیس روپے گرام سے لے کے پچاس روپے گرام تک میں ملتا ہے لیکن پھر بھی ہم کسٹرومر کو نہیں دیتے یہ چیز نا لیکن ہمارے پاس یہ چیز موجود ہوتی ہے ابھی میں نے صرف صرف اور صرف یہ تینوں اس لئے خریدی ہیں کہ آپ کو میں کمپیریزن کر کے دکھا سکو اپنے کسٹرومرز کو اب یہ جو چیز ہے نا ادھر دکھائیں ادھر اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایکسپینسیو ہیں کیوں ایکسپینسیو ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اگر ہم فیک چیز بیچیں گے نا تو یہ ہمیں پچاس سے سو روپے پر گرام ملے گی مطلب یہ اگر تین گرام کا سٹروم لے نا تو یہ ہمیں کسٹ کرے گا تین سو روپے کا ٹھیک ہے لیکن فائدہ نہیں ہے نا کہ ہم آپ کو ریل چیز دیتے ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ جو ہے نا یہ پانچ ہزار روپے کیرٹ خریدے ہوئے ہیں پانچ ہزار روپے پر کیرٹ خریدے ہوئے ہیں یہ نیچرل ہیں کسی قسم کا بھی اس میں ٹریٹمنٹ نہیں ہے اب زیری بات ہے ایک چیز پانچ ہزار روپے کیرٹ خریدیں گے تو زیری بات ہے ہماری شاپ کے ایکسپینس ہے ایک لاکھر پر رینٹ ہے لڑکوں کی سیلریز ہیں ہمارا چار پانچ لاکھر پر حالی ایکسپینس ہم منتے لی تو جو پانچ ہزار روپے کیرٹ خریدی ہے اگر اتنا امرلڈ کوئی پچیس ہزار کا حرید ہے تو وہ سمجھ میں آتی ہے اب یہ سٹون جو ہے نا دکاندار کو پڑتے دو سے تین سو کا تو کسٹمر جو آنا وہ چار سو پانچ ہزار روپے میں حرید کے یا میکسیمم تین ہزار روپے میں چار زار میں بڑے بڑے لوگ مہنگے بھی حریدتے ہیں تو سمجھیں کہ یہ سٹون آپ نے تین ہزار کا حریدہ بظاہر آپ کی نظر میں تو آپ نے بہت سستہ حریدہ کیونکہ آپ ایک چیز لے رہے ہیں پچیس ہزار کی فرض کریں یہ پچیس ہزار کی لے رہے ہیں آپ تو یہی چیز آپ کو مل رہی ہے تین ہزار کی تو آپ کہیں گے جی یہ لوگ تو بہت مہنگی ہیں وہ بندہ بڑا سستہ ہے لیکن آپ دیکھیں آپ کو وہ کیا چیز دے رہا ہے یہ چیک کریں یہ فیک ہے اگر وہ آپ کو تین ہزار کا دے گا نا تو سمجھ لیں سارا پرافیٹ ہے اس کو یہ چیز تین سو روپے کی پڑھی ہے تین سو کی لے کے وہ آپ کو دے رہا ہے تین ہزار کی سمجھ رہے ہیں بات کو تو وہ یہ اس میں زیادہ پرافیٹ ہے اگر فیک چیز بیچیں گے تو اس میں زیادہ پرافیٹ ہے ریل میں تو پرافیٹ ہی نہیں ہے اگر یہ دیکھیں ایک سٹون ہم پانچ سار روپے پر کیلٹ خریدتے ہیں پانچ سار روپے پر کیلٹ خرید کے چھزار روپے کیلٹ بیچتے ہیں مطلب فرض کہ انہیں دو کیلٹ کا سٹون ہے دس ہزار کا مجھے پڑھا میں نے بارہ ہزار کا بیچے کوئی گلت بات نہیں ہے لیکن اس میں میری انویسمنٹ دے کے کتنی زیادہ ہیں بجت مجھے مل لیا تھوڑی سی لیکن ایک چیز میں میرا لگ رہا ہے تین سو وہ بکریہ تین ہزار کی تو اس میں کتنا بجت ہے مطلب کہ ساری بجت ہے سمجھ لیں تین سو کیا ہوتا کچھ بھی نہیں تو ایسی چیز ہم کسٹومر کو نہیں دیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ تو نارمل کالٹی ہے یہ تو زیادہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ فیک ہوتا ہے لیکن اس سے اچھی کالٹی میں آ جاتے ہیں یہ نمبر ون کالٹی ہے اس میں بہت دار لوگ مار کھا جاتے ہیں دکاندار ازراد بھی مار کھا جاتے ہیں اب یہ دیکھنے وہ کہتے ہیں جی یہ ایمرلڈ ہے لیکن تھوڑی نارمل کالٹی کے مطلب یہ باندھ ہوتا ہے ٹرانسپرینسی تھوڑی کام میں اس لیے ہم آپ کو سستہ دے رہے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے ہم نے لائف سے ڈیس کروائے ہیں یہ فیک ہے یہ پتر ہے ہی نہیں ہے یہ ایمرلڈ ہے ہی نہیں ہے امید کرتو یہ ویڈیو آپ کو جب میں دکھا رہا ہوں آپ کے لیے ہیل فول ثابت ہوگی اب یہ چیک کریں اب یہ میں تھوڑا مہنگ آتا ہے مطلب یہ میں نے غرید ہے صرف اور صرف آپ کو کمپیریزن کر کے دکھانے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو اب یہ میں ملتا ہے پچاس روپے کیرٹ ٹھیک ہے یہ پچاس وہ میں ملتا پچاس روپے گرام مطلب وہ دوسرے والا جو نیچے والا تھا یہ سمیلے دا سور پہ کیرٹ آیا تو یہ دا سور پہ کیرٹ آیا اگر تین سال کا بیچا تین گرام کا سٹون اگر تین سال کا بیچا تو وہ پندرہ کیرٹ مطلب کشمر کو بیچا دو سور پہ کیرٹ اب دکاندار کو پڑا دا سور پہ کیرٹ وہ بیچا دو سور پہ کیرٹ ٹھیک ہے کتنی گلت بات ہے اگر وہ بتا کے دے کرنا کوالیٹی پیٹی پہنن کرتا ہے سور پیپر کرٹ تک دکاندار کو ملتا ہے لیکن دکاندار جو کہ جن کو نہیں پتا وہ بھی دیکھ لیں ان کو بھی یہ چیز سمجھ جائے گی کہ یہ سٹور اگر آپ کسی ڈیلر سے خرید رہے ہیں یہ ریل نہیں ہے یہ فیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنے کسٹمرز کو نہ دیں کیونکہ آپ کے کسٹمر کل کو دکان جب آپ سے خریداری کرتے ہیں آپ کی دکان سے وہ پھر آپ کے کسٹمر حراب ہو جائیں اب یہ جو پتھر ہیں یہ دیکھیں کتنی ہائی کوالیٹی کے مطلب دیکھنے میں لگ رہا ہے اتنا بڑا ایمرال بائی جن پہلی بات ہے کہ بہت مشکل ہے اتنا بڑا ایمرال آپ کو ریل مل جائے تو اگر ملے گا بھی تو پھر وہ بہت ایکسپینسیو ہوگا اتنا بڑا ایمرال آپ کو چھ سازہ ارکا تو مل ہی نہیں سکتا یہ گرانٹیڈ ہے کہ مل نہیں سکتا اب یہ آپ کو چھ سازہ ارکا سازہ ارکا یا پانسہ ارکا مل جائے گا اگر تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریل ہے یہ ریل ہے ہی نہیں ہے سمجھ جائی بات کی تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایک یہ کوالیٹی بھی بہت زیادہ ہے جو لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب ریل ہے لیکن یہ دیکھنے میں ریل ہے کلر اس کا سہم ہوتا ہے ریل کی طرح لیکن دکاندار کہتا ہے کہ یار یہ ٹرانسپیرنسیز کی تھوڑی کام ہے ہے یہ ریل ہے آپ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں اب تیسری کے طرف جاتے ہیں اب یہ بھی جو ہے نا یہ بھی لوگ کہتے ہیں دکاندار کہتے ہیں کہ یہ طرح لو کوالٹیک ہے لیکن نیچرل ہے لیکن یہ بھی فیک ہے مطلب یہ مین میڈ ہے لیب میڈ ہے مطلب انسان نے تیار کیا ہوا ہے گاڈ گفٹیڈ نہیں ہے یہ قدرتی پتھر نہیں ہے اب یہ جو ہے نا وہ انہوں نے تیار کی ہے رف تیار کر کے نا اس کو ہیٹ کر کے اب یہ دیکھیں اب یہ نیچرل ایمرل کے اندر بھی ہوتا ہے یہ یہ بلیک بلک دیکھ رہے ہیں یہ نیچرل نیچرل امرل کے اندر بھی ایک سر ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں اب یہ چیک کریں یہ امرلڈ ہے نا اس کے کہیں کہیں پہ آکے نا آپ کو یہ دیکھیں چھوٹے امرلڈ ہیں یہ الگل کا بلک شو ہوگا لیکن یہ نیچرل ہیں یہ اس میں قدرتی ہے لیکن دیکھیں انہوں نے سیم تو سیم کاپی بنا دی ہے تو یہ اس میں سمجھتا ہے کہ یار یہ بالکل ریال ہے تو یہ بھی آپ گوھر سے دیکھیں اور اس کو سمجھیں کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے وہ رگڑ اندازہ ہو جائے جب آپ فیک چیز کو دیکھو گے نا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیک ہے اور ریال کیا ہے اس کے بعد میں ریال بھی دکھاؤں گا آپ کو نا اب یہ ہنڈر پرسن فیک ہیں ٹھیک ہے اب مار نہ کھانا یہ بلیک انکلیون دیکھ کے یا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نشانیاں دیکھ کے نا تو یہ بھی مطلب بلیک والے جو آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریال ہے یہ بھی فیک ہیں اب آپ کو یہ یہ بھی دکھا دی فیک والی دکھا دی یہ بھی فیک والی دکھا دی ٹھیک ہے اور یہ والی بھی فیک والی دکھا دی اب آپ کو ریال کی طرف لے کے چلتے ہیں اور ریال کی طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں اب یہ سارے آگے ہائی کولیٹی والے ریال ٹھیک ہے اب اس میں جو نا ایک ایک پتھر سرٹیفائیڈ ہے اب یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں یہ دیکھیں کتنا فائن کولیٹی کا امرال ہے یہ چیک کریں اب یہ جو پتھر ہے نا یہ پانچ ہزار روپے پر کیرٹ والا امرال ہے بہت ہی نائس اور بہت ہی ماشاءاللہ ہائی کولیٹی والا امرال ہے سرٹیفائیڈ یہ چیک کریں اب یہ چیک کریں امرال یہ بھی پانچ ہزار روپے پر کیرٹ ہے یہ نیچرل ٹھیک ہے اب بھی چھوٹی چھوٹے دانیاں ہیں دادس بنا بنا زار روپے کے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو وہ ہی لے گا جو کہ مطلب ہے نا ریال کا شوق رکھتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ یہ میں جب سواد گیا تھا نا تو یہ میں نے پتھر خود ہریدے سے وہاں سے مطلب رف ہریدی تھی اور میں نے پھر شاپ پہ آیا پھر اپنے کاریگر کو بھیج کے نا میں نے کٹنگ پولش کروایا تھے اب یہ اب یہ دیکھیں یہ پیشہ کوالٹی میں تھوڑے لو ہیں ٹھیک ہے یہ پیشہ کوالٹی میں مطلب اتنے ہائی نہیں ہیں لیکن یہ نیچرل ہیں اگر آپ نے مطلب ایک ہائی کوالٹی کا سٹون پہننا ہو ٹھیک ہے مطلب ایک آپ نے نیچرل پتھر پہننا ہو ٹھیک ہے لیکن آپ کا بجٹ نہ ہو ٹھیک ہے ایک کشمر نے پہنے امرلڈ ریل لیکن وہ اس کی بجٹ کام ہے مطلب وہ چاہتا ہے کہ پانچ دار میں یا چھے دار پے میں ایک مطلب اس کو نیچرل پتھر مل جائے تو ہمارے پاس وہ بھی ہوتے ہیں تھوڑی سی نارمل کوالٹی میں یہ اب سواد کے امرلڈ کے ہیں ہم نے خود وہاں سے خریدے تھے اب یہ لیپ سے سیٹوکیشن میں کروائی ہے یہ دیکھیں ہم یہ اس کا امرلڈ ہے یہ دیکھیں نا نو ایویڈنس آف انہیسمنٹ فون وہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا بھی مسئلہ نہیں ہے یہ بلکل نیچرل ہے گار گفٹیڈ ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھا تھا ٹریٹمنٹ والا یہ دیکھیں اس کو آئل ٹریٹمنٹ آ یہ آئل آئلنگ ہے اس میں نا ہے یہ بلکل نیچرل ہے لیکن آئل ٹریٹمنٹ ہلکی سی تو یہ بھی مطلب ایکسیپ ڈیبل ہوتا ہے ہے تو بیسکلی ریل ہے لیکن تھوڑا سا آئل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے لیکن کہنے کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں ریل والی جو ہوتی ہیں نا اگر مائنر ٹریٹمنٹ ہو جائے تو یہ ہیر ہوتی ہے لیکن زیادہ تر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ریل ہی مطلب آپ لیں تو اس ویڈیو سے امید کرتا ہوں کہ میں جتنی تھوڑی بہت آپ کو نالیج دی ہے آپ کو فائدہ ہویا ہوگا تو میں چاہتا یہ ویڈیو میں ایک گھنٹہ مزید بھی بول سکتا ہوں لیکن میرے حال سے کہ تقریباً جو بیسک بیسک باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اصلی اصلی جو ایمرلڈ ہے وہ مہنگ ہے وہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو اتنا بڑا سٹون اتنا بڑا ایمرلڈ آپ کو کوئی مطلب ہے پانزار درکہ چھے درکہ دیتے گا وہ دے نہیں سکتا جب اس کو ملے گئی نہیں وہ کدھر سے دے گا آپ کو بیشک وہ ڈریک مائن سے لے کے آ رہا ہے جی در مرضی سے لے کے آ رہا ہے اصلی ایمرلڈ مہنگ ہے بہت مہنگ ہے ٹھیک ہے آپ نے کبھی بھی جو ہے نا وہ دوخانی کھانا ٹھیک ہے اچھے دکاندار سے سمال لینا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے لینا ہے ہم سے اگر آپ سمال لیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہے کہ جو ہمارے پاس ریل چیز ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ریل ہے اور جو فیک چیز ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ فیک ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اسی طرح اچھے دکانداروں کا انتہاب کرنا ہے اچھا دکاندار کبھی بھی آپ کو گل چیز نہیں دے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ مزید نقصان سے بات جائیں گے ابھی تک جتنا بھی آپ نقصان کر چکے ہیں کار چکے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آنے والے وقت میں آپ نے ہیار رکھنا ہے دوسری بات سٹرون کو رگڑ کے چیک نہیں کرنا آگ لگا کے چیک نہیں کرنی ٹھیک ہے وہ بڑے بڑے وہ طریقے مطلب یوٹیوب پہ بتاتے ہیں آپ نے وہ ان چیزوں پر بلیو نہیں کرنا وہ سب چیزیں فیک ہیں اگر آپ کو یہ چیزیں میں جو سکھائی ہیں اس پر آپ احتیاط کریں انشاءاللہ بہت کا فائدہ ہوگا ریل چیز خریدنے میں آپ کو سانی ہوگی لیکن پھر بھی اگر آپ کو قیمتی پتھر خرید رہے ہیں تو آپ دکاندار سے یہ ریکوائلمنٹ اس کو کریں کہ بائی جن مجھے اس کے ساتھ لیپ کی سیٹیفکیڈ چاہیے جیسے میں آپ کو پروائیڈ کر رہوں ٹھیک ہے لیپ کی سیٹیفکیڈ میں آپ کو دکھا رہوں نا آپ بھی اپنے دکاندار کو کہیں کہ یار میں آپ سے ایک لاکھ کا سٹرون لے رہوں دو لاکھ کا سٹرون لے لیکن پھر بھی آپ نے مہنگا سٹرون جب بھی لینا ہے اس کے ساتھ لیپ کی ریپورٹ لازمی لینی ہے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا ان چلانا لیپ کی ریپورٹ لازمی ہوتی ہے اگر آپ نے قیمتی سٹرون خریدنا ہے تو باقی یہ جو نارمل ڈیلی بیسز کی بائنگ پرچیزنگ ہوتی ہے اس میں میں نے آپ کو بتا دی ہے جو فیل چیزیں ہوتی ہیں مطلب وہ تو میں نے آپ کو دکھا دی نہیں ہے اس طرح کی ملتی چلتی بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے البتہ اگر ابھی تک نے آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا سبکرائے کر لیں تو کیونکہ میں ابھی روپی کا بھی دکھانے لگوں روپی کو کیسے دیکھنا ہے آپ نے مرجان اور کافی پتھر جتنے بھی پتھر ہیں الحمدللہ جن کی مرکیٹ میں اس ٹائم کاپیز آ چکی ہیں ساپے ویڈیو بناوں گا آپ نے میرا سبکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے اور ہم اس طرح کی اچھی چی ویڈیو ڈیڈی ویسیز پہ آپ کے لئے آپ کو کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءالہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا ہیاری کیے گا ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ